ریڈ کلر کی ائرپورٹ کے لپ میں جس طریقے سے وراغف چڈہ نے دوبارہ سے آ کر ان کا ہاتھ تھاما کم کم علیاں کی بلشن کی ویڈیو دکھائیں گے پرینیتی کے ریڈ کلر کے ڈریس میں وراغف کی مگر آگے بڑھنے اس پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کرتے جائیں ممبائی کی ائرپورٹ پہ جہاں پہلے پرینیتی کو آتے ہوئے دیکھا گیا ریڈ کلر کے ڈریس میں پیپر آزی نے جب بار بار پوچھا ان کی بہت زیادہ اسرار پر کیوریس ہونے پر پرینیتی نے بتایا کہ میں لندن جاری ہوں لیکن بار بار ان کا بلش کرنا اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ راغف چڈہ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے اپنے زندگی کو نئی طرح آغاز کرنے کے لیے اتنی ایکسائٹیڈ ہیں جتنے کی فانس ان کو ایز ای برائیڈ دیکھنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں بتاتے چلیں پرینیتی چوپڑا کے بارے ان تو بیتے دینوں پرینیتی کی فرسٹ ڈینر ڈیٹ سے لے کر اب تک کی ان کی دس اپریل کی انگیجمنٹ سرمی تک ان کی ہر بات اس ٹائم پر سوشل میڈیا پر چرچہ اور سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے اور فانس ان کی اس بات پر بہت زی ایکسائٹیڈ ہیں کہ اس ٹائم پر دوبارہ سے بولی وڈ میں شہنائیاں بجنے والی ہیں اور فانس ان شہنائیوں کو انجوائی کرنے والی ہیں خیر یہی پر پری ان کے پرینیتی اور راگف چڑڑا کی ائرپورٹ لک میں فانس کو سب سے خوبصورت پرینیتی چوپڑا کا ریڈ کلر کے ڈریس میں بلش کرنا لگا اور فاقی اتنا زیادہ بلش کرتی ہوئی اتنا زیادہ خوش ہوتی ہوئی اور اپنی حسی کو چھپاتی ہوئی کیسے لگی ہے ہمیں کوئنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ان کی اگلی زندگی کے لئے بہت ساری دھیر و شک کام نہ آئے اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا